اللہ اللہ میرے رسول علیہ السلام کے گناموں جانتے ہو قیامت کا دن ہوگا توجہ سے سننا قیامت کا دن ہوگا ایک ماں اپنے بیٹے سے کہے گی مجھے ایک نیکی دے بیٹا کہے گا تو کونے میں نہیں جانتا اور بیٹا اپنی ماں سے کہے گا امی مجھے ایک نیکی دے اس دن ماں کہے گی تو کونے میں نہیں تجھے جانتی مجھے نہیں پتا میں نے کسی کو جنم بھی دیا تھا یا نہیں دیا تھا وہ دن ایسا ہوگا قرآن کہتا ہے سارے تمہارے پکے دوست تمہارے دشمن ہو جائیں گے قرآن اس دن کے بارے میں کہتا ہے کوئی دوست کسی کے کام نہیں آئے گا کوئی بیٹا کسی باپ کے کام نہیں آئے گا کوئی باپ کسی بیٹے کے کام نہیں آئے گا اللہ اکبر جہاں رشتے خون کے ٹوٹ جائیں گے رشتے جھوٹے ثابت ہوں گے کوئی کسی کو نیکی دینے کے لیے تیار نہیں بیٹا باپ کو نہیں باپ بیٹے کو نہیں بھائی بھائی کو نہیں بہن بھائی کو نہیں کوئی کسی کا نہیں ہوگا حتیٰ کہ ایک بات آپ کو بتا دوں یہ میرے علماء موجود ہے سچے علماء اگر میں کوئی گلتی کروں تو میری اصلاح کریں گے حتیٰ کہ بھائی بیٹا باپ نہیں انبیاء کرام بھی توجہ کریں انبیاء کرام بھی آدم سے لے کے عیسی علیہ السلام تک جب کوئی ان کے پاس مدد کے لیے جائے گا وہ کہیں گے نفسی نفسی اضحبوں الہ غیری جاؤ آج ہم تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے کیا تصور ہے میں تو یہی رونا رو رہا ہوں آپ کے سامنے آپ یہ کہتے ہو ایک بار سبحان اللہ کہنے سے جنت ملے گی مجھے حیرت ہے کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا جس کی نماز نہیں اس کی کوئی نفلی عبادت قبول نہیں اللہ کے رسول کا فرمان ہے آپ کیا باتیں کرنے بیٹھ گئے آپ کہاں ہو میں تو گیارویں کی گیارہ دے گے پکا رہا ہوں میں جنت میں لے جاؤں گا تو کون جائے گا اللہ کے رسول فرما رہے جس کی نماز نہیں اس کی کوئی نفلی عبادت قبول نہیں میں آپ کو معیوز کرنے نہیں آیا لیکن اگر آپ سوٹنے کے رسومات تمہیں جنت میں لے جائے گی تو یاد رکھنا رسومات باد میں ہے پہلے فرائض ہے اگر آپ فرائض کو چھوڑ کے رسومات کی طرف ہے بڑی معذرت کے ساتھ بڑی معذرت کے ساتھ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں آپ لوگ بہت خوش ہو کر کے یہ کہتے ہیں آپ لوگ بہت خوش ہو کر یہ کہتے ہیں توجہ آپ کی میری طرف ہے حضور کے فرمان کی طرف ہے توجہ کریں آپ لوگ خوش ہو کر یہ کہتے ہیں ارے میں نے تو اتنے بڑے مولانا کا دامن پکڑا میں نے تو یہ مولانا صاحب کا دامن یہ مجھے جنت میں لے جائیں گے آپ دیکھ رہے ہیں حدیث ہے یہ جو میں مسلم شریف سے اس کو پڑھ رہا ہوں آپ کے ساتھ مسلم شریف میں ہے کنزل و مال میں ہے مجموع زوایت میں ہے کیا انبیاء کرام بھی کیا کہیں گے حضرت آدم کے پاس مشہور عدیث ہے بارے شریعت میں بھی اس کو حضور صدر شریعہ نے لکھا امام اہل سنت نے اس کو فتاوہ رضویہ شریف میں اتنی مشہور عدیث ہے کہ اس کو تقریبا تقریبا سب مقاتب فکر کے لوگوں نے لکھا لیکن آپ ذرا دھیان تو دیں توجہ تو کریں اگر اپنی آخرت سے پیارے تو توجہ کریں سب مل جل کر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جا کہیں گے آپ ہمارے ابباجی ہیں آپ سب نبیوں کے باپ ہیں ولیوں کے باپ ہیں سارے صحابہ آپ کی اولاد میں سارے انبیاء آپ کی اولاد میں یہ جو باتیں لوگ کر سکتے کریں گے حدیث میں اتنی تفصیل نہیں ہے لیکن آپ اس کو جتنا واضح کر سکتے واضح کر کے دیکھ لیں کہ وہ ہے باپ سب کے حضرت آدم علیہ السلام انبیاء سے لے کہ امام مہدی تک سب کے باپ ہیں قیامت کے آخری انسان تک کے باپ ہیں کوئی انسان ان کی اولاد سے خارج نہیں آئے لوگ کہیں گے آپ ہمارے ابباجی ہیں آپ چل کے ہماری شفاعت کریں اللہ کی بارگاہ میں عرضی کریں اللہ ہمیں بخش دے حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے آج اتنا گزب فرما رہا ہے اتنے جلال میں ہے اس سے پہلے اتنے جلال کا اظہار کبھی نہیں کیا میں نہیں جاتا اس کے دربار میں مجھے آج اپنی پڑیے کہیں گے حدیث کے الفاظیں نفسی نفسی اضحبو الا غیری مجھے آج اپنی جان کی ہے تم کسی اور کے پاتھ جاؤ حدیث طویل ہے میں پوری حدیث نہیں بیان کرتا لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں ہر نبی یہی کہیں گے ہر نبی کی زمان پہ یہی ہوگا نفسی نفسی اضحبو الا غیری حتیٰ کہ لوگیسی علیہ السلام کے پاس آئیں گے اوریسی علیہ السلام بھی کہیں گے نفسی نفسی اضحبو الا غیری جاؤ کسی اور کے پاس آج میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا اس کو میرے امام یوں بیان کرتے ہیں سب نے صفے محشر میں للکار دیا ہم کو سب نے صفے محشر میں للکار دیا ہم کو اے بے قصوں کے آقا اے بے قصوں کے آقا اے بے قصوں کے آقا اب تیری دعائی ہے اللہ اکبر سارے انبیاء بھی یہ کہہ دیں گے جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ کسی اور کے پاس اس وقت تو ایک ہی دروازہ ہوگا اب دھیان سے سننا مسلمانوں میری قوم کے جوانوں ازانیں سن کر گانے سننے والوں کانوں میں ائر فون لگا کر ازان کے وقت تک گانے سننے والوں فلمیں دیکھنے والوں کرکٹ دیکھنے والوں دراموں میں مبتلا ہونے والوں ازان ہو رہی ہے پھر بھی کسی عورت پر پاپ کی نظر ڈال کر کے ہیرو کی نقل کرنے والوں دل کے کانوں سے سن لو جب سب نبی زبو علا غیری کہیں گے سب نبی نفسی نفسی کہیں گے تو مرکزوں کا عقیدتوں کا مرکز نجات کا مرکز اللہ اکبر میدانِ محشر کے سب لوگوں کے لیے مرکزِ نجات کونسی ذات ہوگی ایک ہی ذات ہوگی آمینہ کا لال عبداللہ کا لخت جگر میری اور آپ کی آقا مصطفیٰ جانِ رحمت شفیع المصطفیر تہاو یاسم انیسِ بے کسان چارہ سازِ درد مندہ ایک ہی ذاتِ محمد الرسول اللہ کی جو غلاموں کو یہ نہیں کہیں گے نفسی نفسی یہ نہیں کہیں گے زبو الا غیری بلکہ یوں کہیں گے انا لہا انا لہا انا لہا آو آج میں اسی کام کے لیے ہوں آو آج میں اسی کام کے لیے ہوں اب میرے آقا کہیں گے میں اسی کام کے لیے ہوں لیکن دوسری حدیث اب سنو آقا فرماتے ہیں جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے اللہ نہ کرے کروڑ بار نہ کرے اللہ کسی دشمن کو بھی وہ دن نہ دکھائے کہ جنت لینے کے لیے حضور کے پاس گیا اور آقا نے فرمایا کیا تجھے میرا فرمان یاد نہ تھا کہ میں نے کہا تھا جو نماز نہیں پڑتا اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں چل جائے یہاں سے آج تیرے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں بتاؤ ان کے کرم سے تو ایسا نہیں لگتا لیکن میرے آقا نے فرمایا کہ میں اس سے بیزار ہوں میں محمد اس سے بیزار ہوں قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں بلکہ میرے آقا علیہ السلام تو اپنے صحابہ کو کہتے تھے کیا فرماتے دیں صحابہ کو حضرت ابو حریرہ سے کہا ابو حریرہ بے نمازی کے قریب بھی مد بیٹھا کر کیونکہ آسمان سے بے نمازی پہ لانت برستے بے نمازی کے ساتھ بیٹھنے سے بھی منع کیا گیا بلکہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے دو لوگوں پر بڑا بھیانہ قضاب ہوگا قیامت میں توجہ کون سے دو لوگ جہنم کی ایک وادی ایسی ہے کہ اس وادی سے جہنم ایک دن میں پانچ مرتبہ پناہ مانتا ہے اس وادی میں دو لوگ ہوں گے ایک تو نماز کو ترک کرنے والا اور دوسرا حرام کھانے والا حرام روزی کھانے والا حرام لکمہ کھانے والا آج نماز تو پڑی نہیں رہے ایک بات ہے نماز کے خصوصیت ہے توجہ نماز کی کیا جب نماز پڑھتے تو نماز کی برکت سے گناہ ختم ہو جاتے ٹھیک نماز پڑھتے نماز کی برکت سے گناہ ختم ہو جاتے لیکن ایک ایسا گناہ بھی ہے کہ وہ کرنے سے نماز ختم ہو جاتا کوئی گناہ نماز کو ختم نہیں کرتا توجہ کریں کوئی گناہ نماز کو ضائع نہیں کرتا نماز سارے گناہوں کو ضائع کر دیتی ہے لیکن ایک گناہ ایسا ہے جو نماز کو بھی ضائع کر دیتا ہے یعنی کتنا زہریلہ ہے وہ گناہ کتنا خطرناک ہے وہ گناہ جو نماز کو ختم کرتا ہے نماز کو ضائع کرتا ہے وہ گناہ کونسا ہے اس گناہ کو کہتے ہیں لکمہ حرام حرام روزی جس میں آج میری قوم مقتلہ ہیں کس اعتبار سے آج سب سے زیادہ ایٹو ٹائز کس کی آ رہی ہے جوے کی جنگلی رمی کھیلو رات و رات کروڑ پتی بن جاؤ اتنے لاک ملے اتنے لاک ملے تو لوگوں کا کیا حال ہے چلو گھر بیٹھے کس نے جانا یار پتھر توڑنے کس نے جانا کنانا دکان پہ گھنٹو بیٹھنے کس نے جانا مزدوری کرنے موبائل لو نرم گدوں پہ لیٹو اور رمی کھیلو اور کروڑ پتی بن جاؤ یاد رکھنا لالچ بری بلا ہے لالچ بڑی بترین بلا ہے یاد رکھو اگر جوے کے چکر میں پڑھو گے جیت گئے جیت گئے تو انجام کیا جیت گئے تو انجام یہ اگر اس کے پیسے سے کپڑا خریدا جوے کے پیسے سے تو جب تک کہ وہ کپڑا موجود رہے گا نہ کوئی عبادت قبول ہے نہ کوئی دعا قبول ہے اللہ ہو اکبر اور اگر اس کا گھر بنایا تو جب تک اس حرام پیسے کی ایٹ موجود رہے گی لانت برستی رہے گی جوہ کھیلنے والے پر اللہ اللہ جوہ کھیلنا تو بہت دور کی بات ہے یہاں تک فرمایا گیا جو دنیا میں جوہ کھیلتا ہوگا قیامت کے دن اس حالت میں اٹھے گا کہ اس کے ہاتھ سوور کے خون میں رنگیں ہوئے ہوں گے قیامت کے دن اس حالت میں اٹھے گا کہ اس کے ہاتھ سوور کے خون میں رنگیں ہوئے ہوں گے آپ اندازہ تو کریں کیا اللہ سے ڈر نہیں لگتا کیا قیامت پر اللہ ہو اکبر وہ یقین نہیں جس یقین کا حکمت دیا گیا ہے ایک تو یہ جوہ ہے یاد رکھنا ایزی منی کے چکر میں شورٹ ٹائم کرو پتی بننے کے چکر میں اللہ ہو اکبر اپنی پونجی کو برباد مت کرو یہ جوہ ہے جس میں بڑے بڑے تاجداروں کو یہ جوہ ہے جس میں بڑے بڑے کرو پتیوں کو یہ جوہ ہے جس میں بڑے بڑے مالداروں کو زمین پر اور روٹ پر لاکے کھڑا کیا ہے یاد رکھنا جوہے کی طرف نہ جاؤ ورنہ جو پونجی پڑی ہے وہ بھی زائے ہو جائے گی وہ بھی برباد ہو جائے گی لالج بری بلا ہے اور اللہ ہو اکبر ایک تو جوہ ہے اور جوہے کی مختلف شکلیں ہیں کوئی لاتری کھیل رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے لیکن حرام کاروبار کی سب سے بترین شکل جو ہے جو نماز پر بہت اثر انداز ہوتی ہے وہ ہے سود وہ ہے انٹریسٹ وہ ہے بیاج اللہ ہو اکبر آج امت مسلمہ کے اندر بیاج بہت بڑھتا جا رہا ہے سود بہت بڑھتا جا رہا ہے بڑی معذرت کے ساتھ اگر یہ جملے برداش دو سکے تو ہم روحہ والو برداش کرنا ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ لوگ بڑی بڑی داریاں رکھ کے ہر سال رمضان شریف میں عمرہ کو جا کے ہر سال حچ کر کے سفید کپڑے پہن کے حاجی نمازی کہلا کر چوری چھپ کے سود کے دھندے کرتے ہیں دس لے کے جاؤ اتنا لاکے دو دس ہزار لے کے جاؤ اتنا لاکے دو بیس ہزار لے کے جاؤ اتنا لاکے دو یاد رکھنا یہ سود کیا ہے اللہ کے رسول ہم سب کے آقا و مولا مصطفیٰ کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس نے سود کا ایک لکمہ کھایا ایک لکمہ اللہ کے رسول فرمارے ہیں جس نے سود کا ایک لکمہ کھایا گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ چھتیس مرتبہ زنا کیا ماں کے ساتھ چھتیس بار زنا کرنے والا اور سود کا ایک لکمہ کھانے والا عذاب میں دونوں برابر برابر ہے کتنا گر گیا مسلمان لوگ کتنے گر گئے ارے نادان دولت تو ناچ کر بھی لوگ کمہ لیتے ہیں دولت تو نچنیے بھی کمہ لیتے ہیں دولت تو لوگ بندر نچا کے بھی کمالیتے ہیں دولت تو اللہ اکبر ہاتھ کا محل ہے دولت تو ٹھوکر مار کے بھی مل جاتی ہے دولت کے نشے میں اتنے چور ہو گئے کہ اپنے نبی کا فرمان بھول گئے اللہ کے رسول کا فرمان کتنا سکت ہے اور ایک دو کتابوں میں نہیں اکثر کتابیں آپ سود کا باب اٹھا کے دیکھ لیں ہر مصنف نے حدیث لائی ہے کیا چھتیس مرتبہ ماں کے ساتھ زنا کرنا اور ایک لکمہ سود کا کھانا ایک درہم کھانا دونوں گناہ میں برابر برابر اسی پہ بس نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے سب قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے لیکن جو دنیا میں سود کھاتے ہوں گے ان کو کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہوگی وہ زمین پہ گر گر جائیں گے اور قیامت کے دن ان کی حالت ایسے ہوگی کیسی حالت ہوگی بتا آقا نے اسلام فرماتے ہیں جیسے مجنون ہوتا ہے پاگل یا جس پر آسے بھی اثر ہوتا ہے جس کو آسے چھو لیتا ہے یعنی کیسے وہ دیکھتا ہے بلکل مریل سا پاگل سا بکھرے ہوئے بال ڈراؤنا سا چیرہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں سود کھانے والوں کا یہی حال ہو میرے آقا گیبدہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میرات کی شب جب میں نے جہنم کا مشاہدہ کیا آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں نے جہنم کا مشاہدہ کیا تو میں نے دیکھا میرے سر کے اوپر بجلی کی آواز آئی بجلی کے کڑک کی آواز بجلی کڑکنے کی آواز آئی میں نے اوپر دیکھا تو مجھے ایک منظر بتایا گیا منظر یہ تھا آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ کچھ لوگ تھے جن کے پیٹ کمروں کی طرح تھے روم کی طرح جیسے کمرے ہوتے ہیں روم ان کی طرح پیٹ تھے اگر دنیا میں کسی کا پیٹ بڑھ جائے اٹھنے بیٹھنے کو انسان موتاج ہو جاتا ہے ہے نا لیکن کمروں جیسا پیٹ یہ کون کہہ رہا ہے اگر مولوی صاحب کہتے ہیں تو آپ کو کہے مولانا جبردستی ڈرہا رہے ہیں ہے نا زبردستی ڈرہا اگر کوئی سیاسی لیڈر کہتا ہے تو کہتا ہے اپنا الیکشن ٹھیک کرنے کے لئے کچھ بھی کہہ رہا ہے لیکن یہ نہ سیاسی لیڈر کی بات نہ مولوی صاحب کی بات یہ بات ہے اس نبی کی جو اپنی مرضی سے کبھی بولتے تک نہیں قرآن کہتا ہے کہ یہ اپنی مرضی سے کبھی کلام نہیں کرتے ہمیشہ زبان ان کی ہوتی ہے کلام خداوند قدوس کا ہوتا ہے حضور نے اپنی مرضی سے کبھی گفتگو نہیں کی میرے آقا اللہ رب العزت کی مرضی کے پابند ہے اور اللہ رب العزت جو فرماتے ہیں وہی گفتگو کرتے ہیں اللہ اکبر خدا ان کی رضا چاہتا ہے وہ خدا کی رضا چاہتے ہیں اللہ اکبر تو وہ رسول سچے رسول فرماتے ہیں کاش یہ دنیا کی رنگریلیے سے باز آ جاتے یہ دنیا کی مال کی محبت سے باز آ جاتے میرے بھائی اللہ نے قسمت میں جتنا لکھا ہے وہ دولت ہمیں مل کے رہے گی حرام کی طرف کیوں جاتے ہو حرام سے توبہ کرو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں میں نے دیکھا روم کی طرح کمروں کی طرح بڑے بڑے پیٹ ہے اور اس کے اندر بچھو ہے بچھو ڈنک مار رہے ہیں اور جہنم کی آگے اس کے اندر پیٹ کے اندر اللہ اللہ اگر کبھی چار چھے کپ چائے پھی لو اور پیٹ میں جلن ہونے لگے تو کیسا لگتا ہے آپ جانتے ہیں کبھی میرچ زیادہ کھانو پیٹ میں جلنو تو کیا ہوتا ہے میں حیران ہوں آپ گور فرمائیں چائے چار پانچ کپ پینے کی وجہ سے یا میرچ کھانے سے پیٹ میں جلنو تو برداشت نہیں ہوتی اللہ اکبر جب پیٹ میں جہنم کے بچھو ڈالے جائیں گے اور جب پیٹ کمروں کی طرح ہوگا اور پیٹ کے اندر جہنم کی آگ بھڑک رہی ہوگی آقا فرماتے ہیں میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں جن کے پیٹ اس طرح سے ہے تو جبریل ایمین نے اس کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سود کھانے والے لوگ ہیں یہ سود کا دھندا کرنے والے لوگ ہیں اللہ اکبر جانتے ہیں آپ اللہ اکبر یہاں تک ابن حجر مکی لکھتے ہیں کہ رمضان المبارک کی شب قدر میں بھی توجہ کرنا رمضان المبارک کی شب قدر میں بھی میں نے سود کھانے والوں کی قبر پر عذاب ہوتے ہوئے دیکھا ہے یعنی شب قدر میں شب قدر میں جن کی قبروں سے عذاب نہیں اٹھایا جاتا وہ سود کھانے والے اٹھا کے دیکھو ابن حجر کو پڑھو اپنے آپ پہ رحم کرو یہ جو دھندے حرام کر کے دوسروں کے لئے مال کمارے ہو دوسروں کے لئے جمارے ہو دوسرے موج مستی کریں گے دوسرے عیش و عشرت کریں گے لیکن میرے بھائی تجھے اپنی قبروں میں عذاب بھگتنا پڑے گا اور سود سے متعلق آخری بات کہ کے اور اس کے بعد ایک بات بیان کر کے میں اپنی گفتگو مکمل کرنا چاہتا ہوں توجہ سے سننا سب سے بڑی بات سب سے بڑی بات یاد رکھنا سود مر جانا میرا جملہ لے مر جانا سود نہیں کھانا بھیگ مانگ لینا سود نہیں کھانا اور یہ بھی سنیں جتنا گناہ سود لینے والے کو ہے جو لینے والا جتنا بڑا گنے گار ہے اتنا دینے والا بھی گنے گار ہے اتنا ہی لکھنے والا بھی گنے گار ہے اتنا ہی گواں بننے والا بھی گنے گار ہے آج کل گریب لوگ بہت آسانی کے ساتھ کہتے ہیں حضرت بٹیا کی شادی تھی اس لئے مجبوراں لے لیا میں نے کہا کس نے کہا تھا کہ بیٹی کی شادی اللہ کو نراز کر کے کرنا اللہ کے رسول علیہ السلام و تشریف سن لیں ہمارے عقیدے میں دنیا میں رسول اللہ سے بڑا مالدار انسان نہ کوئی تھا نہ ہے نہ ہو سکتا ہے وہ اور لوگ ہیں وہ اور لوگ ہیں وہ اور لوگ ہیں جو نبی کو گریب مفلیس اور کنگال کہتے ہیں واللہ ہمارے عقیدے میں نبی کی شان یہ ہے آسمہ خان سمی خان سمانہ مہمان سائب خانہ لکب کس کا ہے تیرا تیرا اور خالقِ کل نے آپ کو مالکِ کل بنا دیا دونوں جہاں ہیں آپ کے کب سا وہ اختیار میں جہاں بانی عطا کر دے پھری جنت حبا کر دے نبی مختارِ کل ہے جس کو جو چاہیں عطا کر دے جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے سمی کو آسمہ کر دے سریعہ کو سرا کر دے ہوا میں اڑنے والے یوں نہ ہی طرحیں ندا کر دے وہ جب چاہیں جسے چاہیں اسے فرما روا کر دے نہ رہے تک بھی مالکِ جنت ہو جو مالکِ جنت ہو اس سے بڑا مالدار کون ہو سکتا ہے صدیق و فاروق جیسے جن کے غلام ہو اس سے بڑا مالدار کون ہو سکتا ہے جبریل جس کا خادم ہو اس سے بڑا مالدار کون ہو سکتا ہے لاؤ نہ کوئی ایسا خادم اور لاؤ کوئی ایسا مختوم جب خادم کی یہ شان ہے کہ وہ صدرت المنتحہ پہ رہتے ہیں بلکہ میرے امام تو کہتے ہیں کہ وہ خادم بھی ہے اور دربان بھی ہے کہتے ہیں تیرے در کا دربان ہے جبریل اعظم میرے امام کہتے ہیں ہمارے نبی کے شان دے تیرے در کا دربان ہے جبریل اعظم تیرا مدھا خواہ رسول و ولی ہے ہے بیتاب جس کے لئے عرش آزم وہ اس رہ روے لا مکا کی گلی ہے تمنا ہے فرمائیے روز محشر یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے اور شفاق کرے حشر میں جو رضا کی سیوہ تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے حضور سے بڑا کوئی مالدار نہیں کیوں اس لئے کہ امام کہتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا مالک ہی کہوں گا یہی میں جو لذت ہے عاشقوں کو ملتی ہے میں مالک ہی کہوں گا کیوں دلیل کے ساتھ کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ہم لوگ نبی کو شریک مانتے ہیں میں نے کہا اس پہ لانت ہے جو شریک مانتا ہو کیونکہ نبی کو شریک خدا ماننے میں کوئی فضیلت ہی نہیں رہتے توجہ ہے آپ کی ہاں یہی بات ہے نہیں سمجھ میں آتی بات شریک ماننے میں نبی کی کوئی فضیلت نہیں رہتی ہم شریک نہیں مانتے کیونکہ ہم فضیلت کے منکر نہیں ہیں ہم حبیب مانتے ہیں حبیب مانتے ہیں دونوں میں فرق کیا ہے شریک اور حبیب میں شریک کہتے ہیں پارٹنر کو شریک کہتے ہیں پارٹنر کو اور حبیب کہتے ہیں ڈیئر کو دونوں میں کیا فرق ہے پارٹنر شریک پارٹنر پارٹنر سے جب بات ہوتی ہے تو ایک ایک پیسے کا حساب ہوتا ہے صحیح ہے یہ پیسہ کہاں خرچہ کیا کہاں وہ چائے پیلایا کس کو بھی لایا کبھی کبھی پارٹنر شپ ٹوٹ جاتا ہے پارٹنر شپ ٹوٹتی ہے محبوبیت کبھی ختم نہیں پارٹنر شپ میں حساب کتاب ہوتا ہے میں نے یہ کیا تُو نے کیوں کہ پچیز روپے کے بہو میں بیشنا تھا تُو نے چوبیس میں کیوں بیچا یہ سب حساب ہوتا ہے یار ایک ایک روپے پر پارٹنر شپ میں حساب ہو رہا تھا اتنے میں حبیب آیا کون بیٹا ابو جی آئی فون ٹوٹین آ گیا ہے لے لوں کتنے کا ہے تین لاکھ کا ہاں جاؤ لے لوں ارے بھائی ایک روپے پر اس سے لڑ رہا تھا اور اس کو تین لاکھ روپے ایک جملے میں دے دیا تو وہ کہے گا نادانو وہ شریک تھا یہ حبیب ہے وہ شریک تھا وہ پارٹنر تھا اس لئے جگڑا ہو رہا تھا اور یہ حبیب ہے کیوں اس کی خوشی میں میری خوشی ہے اس کا چہرہ مسکراتا ہے تو میرا دل خوش ہوتا ہے بلا تمثیل بلا تمثیل ہزار بار بلا تمثیل ہم نبی کو شریک نہیں مانتے کیونکہ شریک ماننے میں کوئی فضیلت نہیں ہے ہم تو محبوب اور حبیب مانتے ہیں کیوں جان میں نے بنایا تکڑے تو کرے گا میں پوچھوں گا نہیں بنایا میں نے دوڑا کیوں اس لئے کہ تو شریک نہیں ہے تو حبیب ہے میں نے اسی لئے بنایا تاکہ تو دوڑا کرے تاکہ لوگوں کو اندازہ ہو جب محبوب کی یہ شان ہے تو محبوب کے بنانے والے کی شان کا عالم جانے ہیں نعرہ لگوں کیا نعرہ لگوں کیا مسلکِ عالی حضرت سید صاحب قبلہ شاکر رضا نوری صاحب قبلہ سید فرید حسنین میاں صاحب قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ایک بار سب درشیب پڑھ لیں اللہم صلی على سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو یاد رکھیں ہم شریک نہیں مانتے اور وہ شریک نہیں ہیں اور شریک ہو بھی نہیں سکتے اور شریک ہونے میں کوئی فضیلت بھی نہیں ہے تو اگر اللہ اکبر ہم حبیب مانتے حبیب کا کیا مطلب حبیب محبوب سورج میں نے ڈبایا تو اشارہ کر کے نکال دینا میں یہ نہیں کہوں گا کہ تُو نے کیوں نکالا بلکہ یہ کہا جائے گا محبوب آج ڈبایا ہی اس لیے تھا کہ تم اشارہ کر کے نکالو گے تاکہ لوگوں کو پتا چلے گا جب حبیب کی یہ شان ہے بندے کا یہ عالم ہے تو اس بندے کو جس نے بنایا اس خدا کی شان کا عالم کیا ہوگا یہ ہے شریک و حبیب میں فر اسی لیے میرے امام کہتے ہیں ہم شریک نہیں کہیں گے کیا کہیں گے میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب و محیب میں نہیں میرا تیرا اتنے مالدار ہے آقا مالک جنت آقا مالک کونین آقا مالک زمین آقا مالک آسمان آقا پوری امت کے مالک آقا قرآن کہتا ہے ان نبی یعولا بالمومنین آمین انفسیم اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ میں تمہاری جان سے زیادہ تمہارا مالک ہوں یعنی میں تم سب کا مالک ہوں تمہاری جان سے زیادہ تمہارا مالک ہوں مالک کا مطلب کیا ابو بکر کے بھی مالک وہ بنائے گئے عمر ابن خطاکریوں مالک بنائے گئے عثمان گنی کے بھی مالک بنائے گئے بلکہ کل جہاں ملک ان کی ملک میں دے دیا گیا پورا جہاں ان کی ملک میں دے دیا گیا اللہ اکبر اور آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ تو بڑی سادگی سے کہتے ہیں مولانا میں نے بیٹی کی شادی کرنی تھی مجبور ہو گیا تھا اس لئے میں نے سود سے پیسہ لے لیا کس نے کہا تھا آپ اپنی بیٹی کو اللہ کو ناراض کر کے شادی کریں آقا میرے آقا اور آپ سب کے آقا اتنے مالدار آقا اگر اپنی بیٹی کی شادی اتنی سادگی سے کرتے ہیں کہ ایک چادر اڑھاتے ہیں توجہ کریں میرے آقا نے جب اپنی شہزادی شہزادی کونین ملکہ فردو سے بری سیدہ فاطمت الزہرہ کی جب شادی کی مولا علی کے ساتھ نکاح کیا تو ایک چادر ان کے سر پہ ڈالی اس چادر کے متعلق صیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ جب میرے آقا نے اپنی شہزادی کے سر پر جو چادر ڈال دی تھی شادی کے دن اس میں کم و بیش سترہ پیون لگے ہوئے تھے سترہ پیون والی چادر اپنی بیٹی کے سر پہ ڈال کر اپنی شہزادی کے سر پہ ڈال کر آقا نے فرمایا بیٹی آج تیرے بابا کے پاس اس سے زیادہ بظاہیر کچھ نہیں ہے کاش تمہاری امی سیدہ خدیجہ حیات ہوتی تو وہ تمہیں بہت کچھ دیتی آپ سے پوچھتا ہوں آقا چاہتے تو جنگ کے جوڑے آ جاتے صحابہ کو اشارہ کرتے تو جہز کا امبار لگ جاتا لیکن اپنی شہزادی کو سترہ پیون والے ڈپٹے میں ودا کرنے کی کیا وجہ تھی تاکہ گریبوں کو پتا چل جائے اگر پیسے نہ ہو تو سود سے نہ لینا حرام نہ مہرام کی طرف نہ جانا بلکہ اپنے نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے سادگی سے اپنی بیٹی کو ودا کر دینا یہ بھی سنت ہے بلکہ میرے اور آپ کے آقا علی صلات و تسلیم نے سادگی سے اپنی شہزادی کا نکاح کر کے استقبال کر نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت آہ بیٹھے رہوارے آہ بیٹھے رسالت آہ بیٹھے رسالت آہ بیٹھے رسالت آہ ! بہت جل بیٹھ جائیے بڑے عدب و احترام کے ساتھ بیٹھیں تشریف رکھیں اپنی ماتوں کی نگاہوں سے سید صاحب حدیدار کرتے رکھیں آپ بیٹھ جائیں ایک مرتبہ دروشری پڑھنے سب لوگ بلند آواز سے دروشری پڑھنے اللہم صلی علیہ سیدینہ و مولانا محمد مادن الجودی والکرم و آلہی و صحبی و بارک و سلیم صلات و سلام علیکہ یا جد الحسن والحسین اب آپ کے سامنے وہ عظیم ہستی تشریف لا چکی ہے جن کا ذکر میں نے تقریر کے شروع میں کیا تھا کہ حضرت قبلہ ہمارے امیر ہمارے قائد تشریف لائیں گے تو میری گفتگو اسی وقت تو مکمل ہوگی میری گفتگو مکمل ہو گئی ہے دو جملے سے فرض کر کے میں اپنی بات مکمل کر رہا ہوں آپ حضرات بیٹھ جائیں ایک بار پھر دروشری پڑھنے اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحنو عباد محمد صلی علیہ وسلم تو عرض اتنا کر رہا تھا کہ کتنی مجبوری آ جائے کبھی سود کی طرف مجھ جانا کبھی بیاج کی طرف مجھ جانا اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں لینے والا دینے والا گوا بننے والا لکھنے والا سب کا ایک ہی گناہ ہے سب ایک ہی حکم میں ہے اور آخری بات دو جملے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا جو سود لیتے دیتے ہیں ان کے ساتھ اللہ نے اعلان جنگ کیا ہے اللہ جنگ کا اعلان کرتا ہے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا ہم کسی دنیا کے لیڈر سے جنگ کریں تو کیا جیت سکتے ہیں محلے کے کارپوریٹر سے جھگڑا کریں تو کیا جیت سکتے ہیں مجھے بتاؤ جب دنیا کے معمولی انسان سے ہم جیت نہیں سکتے تو سود کا دھندا کرنے والے اور سود کو پرموٹ کرنے والے اور سود کو فروغ دینے والے ان سے اللہ اعلان جنگ کر رہا ہے سود کو ہلاک کریں گے سود کو تباہ کریں گے اور تجارت کو بڑھائیں گے تجارت میں برکت عطا کریں گے تو یاد رکھو جس کے ساتھ میرا اللہ جنگ کا اعلان کرے اس میں نہ کبھی برکت ہو سکتی ہے نہ کبھی ترقی ہو سکتی ہے نہ کبھی کامیابی ہو سکتی ہے اس لیے آج ہی سود سے توبہ کر لو جو بندے آج تک اس میں مبتلا رہے سچے دل سے توبہ کر لو اس لیے کہ جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت توبہ کرنے والوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں میں اپنی گفتگو کو انہی جملوں کے ساتھ اگر میری گفتگو کے درمیان کوئی گلتی ہو گئے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے استغفر اللہ ربی من کلی زنبی و اتوب علی اور میں گزارش کرتا ہوں اب بہت سنجیدگی کا ماحول بنائیں اس لیے کہ ہماری آپ سے میری گزارش ہے سنجیدگی کا ماحول بنائیں اتنی بڑی ہستی آج ہمارے اسٹیج پر موجود ہے کہ یہ صرف عالم نہیں بلکہ عالم گر ہستی ہے سیکڑو عالم ان کی سرپرستی میں بنے اور ہزاروں دائیان دین ان کی ترویت سے تیار ہوئے ایسے لوگ جو ٹوپی پہننے میں شرماتے تھے آج وہ امامہ پہنتے ہیں ماشاءاللہ دین کی دعوت دیتے ہیں ایسی ہستی آج ہماری محفل میں موجود ہے آپ حضرات اگر ایسی شور مچاتے رہے موبائل چلاتے رہے میں آپ سے بھی اور بڑے عدب کے ساتھ ہمارے جو ممبر پر شٹیج پر جو حضرات ہیں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ بہت مودبانہ آپ کا شوق ہے آپ کی محبت ہے ہم محبتوں کی قدر کرتے ہیں لیکن حضرت کی گفتگو بہت سنجیدہ ہوتی ہے اور بہت فکر انگیز ہوتی ہے آپ یاد رکھیں پڑے لکھے لوگ جو بہت زیادہ پڑے لکھے لو حضرت کی گفتگو کو سنتے ہیں ایک ایک جملہ بڑے بڑے مفکرین کی زبانی سنا گیا کہ ایک ایک جملے پر ایک ایک کتاب لکھی جا سکتی ہے ایسے قیمتی جواہر پارے اگر آپ سنجیدگی کا ماحول بنائیں گے آپ سن سکیں گے اور انشاءاللہ جب بیان ہو جائے گا تو بیان کے بعد حضرت مرید بھی کریں گے جو مرید ہونا چاہتے ہیں وہ مرید بھی ہو سکیں گے تو میں ناظیم صاحب سے معذرت کرتے ہوئے چونکہ حضرت کی فلائٹ جو ہے وہ حضرت کو پہنچنا ہے وقت پر دلی تو میری گزارش آپ سے ہوگی کہ پہلے حضرت کا خطاب آپ سننے اور خطاب کے بعد انشاءاللہ پھر دستار بندی ہو جائے اور دستار کا پرگرام بہت سکون سے ہو جائے انشاءاللہ تعالی اور پھر ایک بار آپ سے گزارش بہت اچھے لوگ ہیں اس علاقے کے بہت محبتی لوگ ہیں اگر بیٹھ جائیں تو محفل کتنی اچھی لگے گی ہے نا اصل میں کلاسروم میں آپ نہیں بولے کوئی نہ بولیں بھائی کوئی یہاں سے بولا جا رہے ہیں یہاں سے بولیں نہ دیکھیں کلاسروم میں جب کوئی بچہ کھڑا ہوتا ہے تو دور سے گزرنے والے کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس کو سزا دی جاری ہے کھڑا سزا رکھ کر دینے کے لیے کیا جاتا ہے یہ رسول پاک کی محفل ہے یہاں سزا نہیں ہے یہاں تو مزا ہی مزا ہے انشاءاللہ یہاں بھی مزے اور وہاں بھی مزے ہوں گے انشاءاللہ میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے حسن فقیر کا جنت میں بسترہ ہوگا انشاءاللہ تو بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں میرے بھائی بہت اچھے ہو اللہ پاک آپ کو سلامت رکھیں بیٹھو بہت اچھے اللہ پاک جزائے خیر دیں بیٹھ جائیں ایک بار سب ذرا بلند آباس سے اگر سننا چاہتے تو دروشری پڑے بلند آباس اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلات و سلام علیکہ یا جد الحسن والحسین تو آئیے اس خوبصورت ماحول میں ہم حضرت کو بڑے عدب کے ساتھ ارز کرتے ہیں کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے ہم سب کو مستفیض و مستنیر فرمائیں چار مصر دعائیہ کلمات سننیں اور اس کے بعد حضرت تشریف لاتے ہیں تو میرے اہد کی تصویر ہے میرے قائد افق افق پہ لکھی ہے حکایتیں تیری غبار شہر پیمبر کی سر پہ چادر ہے پھلک کو چھونے لگی ہے یہ عظمتیں تیری ایسی خوبصورت محفلیں بہت محنت کے بعد سچتی ہے قاری یامین صاحب اور ان کے رفقہ نے دارلو عثمان عثمانیہ فیضان رضا کے لوگوں نے بڑی محنت کی کاوش کی جب ایسے محفل سجی اب آپ اس میں جائے وہ تھوڑا سا شور کرتے ہیں تو پوری محفل کا مزہ کرکرا ہو جاتا ہے یاد رکھئے ہم لوگ تو انسان ہیں اور بہت چھوٹے انسان بلکہ اپنی بات کروں تو ہم بہت گرے پڑے لوگ ہیں حجرِ اسوچ جیسی مقدس چیز کو چومنے کے لئے بھی اسلام کہتا ہے کہ کسی کو عذیت نہیں پہنچنا چاہیے اگر عذیت پہنچنے کا اندیش ہے تو اسطلام کر کے آگے بڑھ جاؤ وہ بھی سنت ہے اور اس میں اترے ہی ثواب ہے تو جب جنتی حجر جس کا یقینی جنتی ہونا ثابت ہے جس کو حضور نے چومائے جب اس کو چومنے کے لئے کسی کو دھکا نہیں دے سکتے تو پھر ہم لوگ تو ہم لوگ ابھی تو ہماری ایمان پر خاتمے کی بھی کوئی گیارنٹی نہیں ہے ہماری کوئی اوقات اور حیثیت ہی نہیں ہم تو اتنی دعائیں کرتے ہیں کہ ہمارا خاتمہ بالخیر ہوگا تیری رحمت اگر شامل ہے یا گو یہ آس لگا کر بیٹھے تو اگر ہم لوگوں کے لئے آپ ایک دوسرے کو دھکا دیتے ہیں بہت افسوس کی بات ہے آپ اپنے لئے بھی دعا کرو ہمارے لئے بھی دعا کرو کہ اللہ ہمارا بھی خاتمہ ایمان پر کرے آپ کا بھی کرے لیکن وہ تو یقینی جنتی چیز ہے اس لئے تھوڑا اس کا خیال کریں محفل کے عداب سکھیں اپنے بڑوں کو ناراض نہ کریں اپنے بڑوں کو تکلیف نہ پہنچائیں اہل ممبر پورا کھچا کھچ ممبر اہل ممبر سے بھرا ہوا ہے ہم ان کی بارگاہ میں بھی خراج پیش کرتے ہیں ان کے مشکور ہیں یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں ایک سے ایک شموس و اقمار ہیں یہ یہ ایک سے ایک چاند و سورج الحمدللہ یہ ان میں بھی بہت بڑے بڑے خطیب اور مدرس ہیں لیکن یہ لوگ اس لئے نہیں آتے کہ وہ ہماری بات سنیں بلکہ یہ ہم سے زیادہ جاننے والے لوگ ہیں یہ ہماری حسنہ افضائی کے لئے اور دعا دینے کے لئے آتے ہیں ہم ان کے تہ دل سے مشکور ہیں ماشاءاللہ کہ یہ اپنا اتنا قیمتی وقت نکال کے آتے ہیں بہت سارے فجر پڑھائیں گے صبح جا کے بہت سارے تدریز کی مسنت پر بیٹھیں گے پھر بھی رات میں دیر وقت اس لئے جکتے ہیں تاکہ مسلک کی کوئی بات کرنے آیا تو چل کر اس کو دعا دے دیں میں ان سب علماء اکرام مشاہقہ مشکور ہوں کہ وہ آج کی محفل میں تشریف لائے محبتوں سے نوازا لیکن علماء کے علاوہ جو لوگ شامل ہو گئے ہیں ایک ممبر پر آج کل ایک ممبر کا تقدس بھی بڑا پامال ہو رہا ہے علماء تو سنجیدگی سے بیٹھتے ہیں لیکن جو دوسرے علماء کے علاوہ آ جاتے ہیں وہ گڑھ بڑھ کرتے ہیں اس سے علماء کا وقار مجروع ہوتا ہے تو اس لئے میں ان حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ جو واقعی عالم نہیں ہیں ان سے گزارش ہے داری بھی ان کے چیروں پر نہیں ہے وہ ٹوپیاں بھی نہیں پہنتے ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں آ کر کے ممبر پر بھوس کے بیٹھتے ہیں علماء کو پیچھے ڈھکل کر کے واگے بیٹھتے ہیں یہ بہت بری بات ہے ہمیں چاہیے کہ یہ ممبر صرف علماء کے لئے ہے عیمہ کے لئے ہے اماموں کے لئے ہے تو یہ انہی کے لئے مقصوص رکھا جائے ہمارے دادا مرشید حضور مفتی آزم نے اپنی پوری زندگی کبھی کسی داڑی منڈانے والے کو ممبر پر چڑھنے تک نہیں دیا چڑھ گیا تو اس کو اتار دیا آج ہمارے ممبر کا مزاج ہی بدل گیا ہے اس لئے سب بدنظمی علماء بدنظمی نہیں کرتے جو دوسرے ہاتھیں وہ بدنظمی کرتے ہیں اس سے علماء کا وقار مجروع ہوتا ہے تو میں گزارش کروں گا جو علماء کے سوا دوسرے لوگ ہیں وہ سنجیدگی سے بیٹھیں آگے تم اتارتے نہیں لیکن سنجیدگی سے بیٹھیں تاکہ آپ کی وجہ سے علماء کا وقار مجروع نہ ہو آئیے حضرت کا استقبال کریں نعرے تکبیر